اسلام علیکم ناجرین آپ کا اے ایف نیوز اردو میں خیل مقدم ہیں آج کی خبریں محمد جعوید علی خاضری زلے صدر ٹی انجیوز محمد ارشد ایڈوکیٹ موظم علی افتخار محمد شفی الدین ڈپٹی ایمارو محمد لیاقت علی محمد قوس علی ڈاکٹر صدر جامعہ مزید سنگارڈی زلفقار علی منیر ایم اے وحید صدر ملی کاؤنسل اشوک کمار ریاستی صدر ٹی پی ٹی ایف کے علاوہ دیگر مذہبی ملی اور سیاسی قائدین موجود تھے سپنائن صاحب اپنے مکان پر جنڈو مسلم سیٹی سائی تمام طبقات کے بھائیوں کے سیزاز میں ایک دسرہ ملاب لنچ کا احتمال کیایا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے سپنائن صاحب کا جو کنگا چنین ایسیب کا عملی مظاہرہ ہے اور یہ ایک روشتہ تقریباً پندہ پیس سال سے مستسل کرتے آ رہے ہیں اور پھر صلاح کے بھائیوں کے دیگر مزاہب کو آئیوں کو بھی اسمہیں بھی یہ موشی میں شامل کرتے ہیں اور دیگر مزاہب کے جو بھی اپراب ہیں اس کو شکت کرتے ہوئے جناب صاحبہ صاحب کو بھائیوں کے بارت پاس پاسکتے ہیں اور ہم ایسی توقع رکھتے ہیں کہ یہ پرکے والی ایک ٹویٹی جلگہ چنگی کا عزیف اور ملک میں امن و امان کی برخراری کی تقالی کی ضرورت ہے اور سخنان صاحب اس کی جو ہے پورا کر رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کی سخنان صاحب اسی طرح سے ہندو مسکلی تحق کے لیے ہمیشہ عملی طور پر کام کرتے رہے ہیں سلام علیکم آج آر ستہ نارہین صاحب کی جانب سے جسرے کے موقع پر جو ہر سال آپ دعوت کا اعتمام کرتے ہیں خاص کر مسلمانوں کے لیے تاکہ ایک گنگا جنگی تحضیب ظاہر ہو سکے اور ہمیشہ سے ان کی پوشش نہیں ہے سنگاردی میں کہ ہندو مسلم سب کو لے چلے اور ساتھ میں ملکے رہیں اور نام بنام سب کو یاد کرتے ہیں اور یہاں پر یہ جیادری ہوتی ہے اور تمام حاضرین کا بھی مجھے کی آدھا کرتا ہوں جنتا کی تلا پہنچی ہے اور معلوم ہوا وہ حاضر ہوئے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ تمام سے خدا نہیں سہیں گے ستن آرہین صاحب تحفہ جوا کریں کہ ان کی صحت اور مزید بہتر ہیں آپ کو یہاں ایس پر مجھے کیا جو پروگرام کو ہم لوگ اٹینڈ کرے ہو ستن آرہین صاحب کا سبھی لوگ کو سپیچوں میں بولتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جنگا جمنا تہزیب ہے یہاں پہ جو ہے سو لائیو ہے جو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے فائسل بھائی سب لوگ بتائیں ایک بہترین ایک مثال ہے کہ اپنے دسرے پر جو ہے ایک میندیس کو مسلمس کو بلا کے ایک کرسنس کو بلا کے ایک پروگرام ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ سالوں سے چلتے آرہا ہے یہ پروگرام جو ہے سو ہر کسی کو کرنا چاہیے اسی طرح کا ماحول بننا چاہیے یہ ایک مثال ہے اس کے لئے ہم سب کا شکریہ